موسیقی وآلہ وسلم قابل احترام ناظرینِ کرام جہنم اور اس کا عذاب اس سسلے کی ساتویں نشست میں آپ کا استقبال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے احسان اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے جہنم کی متعدد تفصیلات پیش کی گئیں جس میں جہنم کا نام اور کچھ تمہیدی باتیں جہنم کے اصاف اور جہنم میں جو عذاب کی شکلیں ہیں ان میں سے کچھ شکلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا مزید ہم جہنم کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ اس نشست میں کر رہے ہیں جن میں پہلی بات جہنمیوں کی چیخ و پکار جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا سزائیں دی جائیں گی اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی عذاب حلکہ نہیں ہوگا عذاب میں کمی نہیں ہوگی عذاب ختم نہیں ہوگا تو جہنمی یہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہم عذاب سے نکل جائیں تو جہنمیوں کا چیخنا اور پکارنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُوا عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِكُ لَّا كَفُورُوا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُ فَمَا لَجْدَالِبِينَ من نصیر سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ نے فشات فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے نعر جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ان کو موت بھی نہیں آئے گی کہ مر جائے وَلَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا مریں گے بھی نہیں موصلصل عذاب ہوتا رہے گا اور شدت کے ساتھ سب سے سخت عذاب دیا جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کرنے والے شرکش اور نافرمان کو وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے جان میں چیخ رہے ہوں گے پکار رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہم کو نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے ہم اب وہ کام کریں گے جو ہم کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے اب ہم شرک کا کام نہیں کریں گے اب ہم توحید پر قائم رہیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا جائے گا اولم نو ام مرکم مائی تذکرو فیہ من تذکر کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاضر کر سکتا تھا اور درانے والا تمہارے پاس آیا یعنی تم کو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی عمر دی گئی تم کو کان اور آکھ اور دل اور سمجھنے کیلئے دماغ دیا گیا اس کے بعد بھی تم نے سمجھے نہیں درانے والے آتے رہے سمجھانے والے آتے رہے مگر تم مزاق اڑاتے رہے اللہ رب العزت نے فرمایا اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بارے فرمایا ہے کہ چیخیں گے چلائیں گے اللہ تعالی کو پکاریں گے اور کہیں گے اللہ تعالی جہنم سے نکال دے اب ہم اسی برائیاں نہیں کریں گے اللہ رب العزت نے سورہ حود آیت نمبر 106 فرمایا جو لوگ بدبخت ہوئے جو لوگ جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے نافرمانے کی کفر کو اختیار کیا جہنم میں ہوں گے یہ جہنم میں گدھوں کی طرح سے چیخیں گے اور چلائیں گے اس میں جہنم میں اللہ رب العزت نے تیسری جائے فرمایا سورہ فرقان وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَعِقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا جب ان کو جہنم میں پاندھ کر کے ڈال دیا جائے گا تنگ اور تاریخ کمروں میں تو وہاں پر موت کو پکاریں گے تو موت کو چیخیں گے چلائیں گے چیخ کر کے چلا کر کے موت کو پکاریں گے کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو آج آج جتنا موت چاہو پکارو ہزاروں لکھوں موت پکارو موت آنے والی نہیں موت تو مر چکی تو یہ آیتِ قرآن ہے جو سورہ فرقان کے آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اللہم فیہا زفیر وَهُم فیہا لَا يَسْمَعُون سورہ انبیاء سو میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے اس میں چیخنا اور چلانا اور گدہوں کی طرح سے جو ہے چیخیں گے چلائیں گے مگر کوئی اس میں پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی سننے والا نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر بن عزی اللہ حتو سے روایت ہے کہ جہنم والے جہنم کے نگرہ مالک کو پکاریں گے جہنم کا جو نگرہ ہے اس کا نام ہے مالک تو مالک کو پکاریں گے پھر اپنے رب کو پکاریں گے مالک کو پکاریں گے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہم کو موت دے دے ہم مر جائیں اور وہ کہے گا چپچا پر ہو رسوائی ہے تمہارے لئے زلت ہے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے کوئی سننے والا نہیں جہنم کا فرشتہ سننے والا نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی آس سہارا دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ اہل شرک کو کسی طریقے سے معاف کرنے والا نہیں آخر میں کہہ رہے ہیں سوائے چیخ و پکار اور رونے کے اور کچھ نہیں ہوگا پھر آخر میں یہ چیخنا اور چلانا شروع کریں گے ان کی آوازیں گدہوں کی آوازوں سے ملے جلی ہوں گی صحیح ترغیب کی روایت ہے تین ہزار چھ سو ایک کیان نبے تو یہاں پر ناظرین اے کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی یہ بات واضح طور سے آگئی کہ جہنمی ہر طرح سے بچاؤ کی کوشش کریں گے مگر ہر طرف مایوس ہوں گے نہ بھاگ پائیں گے نہ عذاب ہلکہ ہوگا نہ عذاب سے چھوٹیں گے مالک کو پکاریں گے جہنم کے دروگا کو وہ انہیں رسوہ و ظلیل کرے گا اللہ کو پکاریں گے اللہ نہیں سنے گا تو اب الاخر مایوس ہو کر کے چیخے اور پکار کے اللہ ان کے لئے کچھ نہیں رہ جائے گا اللہ کی نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں عبداللہ بن قیص صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اللہ کی نبی علیہ السلام فرمایا سلسلت الحادث صحیحہ کے ایک حدیث ہے ایک ہزار چھ سو انیاسی نمبر کی کہ اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی تو اس طرح سے روئیں گے اس طرح سے روئیں گے اور اتنا آنسو بہائیں گے ان کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہائیں گے کہ اگر اس آنسو میں کشتیاں چلیں گے اس آنسو میں اتنا آنسو بہائیں گے تو جہنمی جہنم میں روئیں گے چھیخیں گے چلائیں گے اور آنسو بہائیں گے کوئی ان کا وہاں پر پرسان حال نہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں اس لئے چھیخیں گے چلائیں گے اسی طریقے سے ناظرینی کرام جہنمیوں کی حالت بہت ہی جو ہے کہنام ہے قابل رحم ہوگی اور دردناک ہوگی اور تکلیف دے ہوگی جس کے بارے میں آپ نے کچھ چیزیں تو سنی ہیں کس طریقے سے جو ہے ان کی شکل ہو جائے گی اور کس طریقے سے ان کی جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا اور کس طریقے سے وہ جل کر کے کوئیلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے اور پھر کس طریقے سے ان کو دوبارہ کھال دیا جائے گا جسم دیا جائے گا اور بار بار اس طریقے سے ان کو جہنم میں جلائے جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی اسی طریقے سے کیسے ان کے سر کو کچلا جائے گا کیسے سودخور خون کی ندی میں ہوگا اور کیسے اس کے موہ میں پتھر ڈالے جائیں گے سودخور کے موہ میں پتھر ڈالا جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ سودخور کا پیٹ نہیں بھرتا ہے وہ اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے جو لوگ سود لیتے ہیں وہ زیادہ چاہتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے حرام سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اس لئے ان کے پیٹ کو پتھر سے بھرا جائے گا ان کے موہ میں ڈالا جائے گا یہ سب ان کی حالتیں زار ہوگی ابو سعید خود روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے ہیں جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال دو جن کے دل میں رائی کی دانے کے برابر ایمان تھا رائی کی دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے سزائے دینے کے بعد فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا اُمْتُحِشُ وَعَادُوا حُمَمَا تو وہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ایک دم سیاہ ہو چکے ہیں جل کر کے اور سزاؤں سے امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے تو اس طریقے سے ان کی حالتیں زار ہوگی اسی طریقے سے جہنمی اس قدر روئیں گے اس قدر روئیں گے اور آسو بہائیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کشتیاں چل جائیں گی اور کشتیاں اس میں جاری ہو سکتی ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اسی طریقے سے متقبر لوگوں کو جو دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے دنیا میں تقبر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو حق کو قبول کرنے سے مانی ہوتی ہے تقبر کا مطلب ہمیں اور آپ کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقبر کا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے سے پہننا اچھی گاڑیوں میں چلنا اچھے گھر میں رہنا اللہ کے بندوں یہ تقبر نہیں ہیں تقبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا حق کو جاننے کے بعد حق کو پہنچنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک واضح و صاف و صریح اور صحیح روایت موجود ہے اور بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تقبر ہوگا رائی کے دانے کے برابر تقبر اگر ہے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو صحابے کرام کو بہت گرا گزرا اور صحابے کرام کو بہت عجیب سر لگا صحابے کرام بھی ایک طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ اچھا کپڑا پہننا اور اچھے جوتے پہننا اور اچھے گاڑیوں پہ چلنا اچھے گھر میں رہنا شاید یہی تقبر ہے صحابے نے سوال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتے پہننا اچھے گھروں میں رہنا اچھے گاڑیوں پہ چلنا تو کیا یہ تقبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیلن احب الجمال لوگوں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ نے دیا آپ اچھا کپڑا پہنیے اللہ نے دیا آپ اچھے گھر میں رہیے اللہ نے دیا آپ اچھے گاڑی پر چلئے اللہ نے دیا آپ اچھے جوتے پہنیے اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کوئی مخضہ کرنے والا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا تکبر اصل میں کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ متکبر لوگ ہوں گے بلکہ یہ کہا جائے کہ جہنم میں متکبر لوگ ہی ہوں گے تو بھی مبالغہ نہیں ہے متکبر لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے تو تکبر کیا ہے نبی صلی اللہ فرمایا تکبر کہتے ہیں کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حق کا انکار کرنا آپ کے پاس توحید کی بات آئی توحید کا حق آیا آپ نے اس کو انکار کر لیا آپ شرک پہ چل لائے آپ کے پاس سنت کی بات آئی آپ نے نہیں مانا آپ بیداد پر چل لائے آپ کے پاس آئی نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنا واجب ہے نماز پڑھنے والا کفریہ کام کرنے والا ہوتا ہے نماز پڑھنے والا جہنم میں جانے والا ہے تو آئی اسی بات ہے آئی اس کے بعد بھی آپ حق کو نہیں مار رہے نماز نہیں پڑھ رہے اسی کو تکبر کہا جاتا ہے اور دوسری چیز جو تکبر میں ہے کہ غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اللہ نے آپ کو دیا آپ بہت اچھا پہن رہے ہو ماشاءاللہ اللہ مزید برکت دے لیکن جو لوگ کم پیسے والے ہیں دولت والے ہیں وہ معمولی کپڑے پہنتے تو آپ ان پر ہستے ہو آپ ان کو حقیر سمجھتے ہو آپ گھر بہت اچھا ہے مگر خراب گھر والوں پر ہستے ہو ان کو چھوٹا سمجھتے ہو ان کو حقیر سمجھتے ہو آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے چھوٹی گاڑی والی آپ ہستے ہو اور حقیر سمجھتے ہو لوگ کو حقیر سمجھنا کسی بھی وجہ سے چاہے خاندان کی وجہ سے چاہے پیسے کی وجہ سے چاہے خوبصورتی کی وجہ سے چاہے صحت کی وجہ سے یہی تکبر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا تھا ناظرین کرام کہ متقبر لوگ جو جہنم میں ہوں گے اور متقبر لوگ صرف جہنم میں ہی ہوں گے متقبر جنت میں کبھی نہیں جائیں گے اس لئے کہ وہ حدیث میں نبی صاحب کو سمنا کر دیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑے بننے والے لوگ تھے اور یہ لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے متقبر لوگوں کو جہنم میں خاص طور سے ایک عذاب دیا جائے گا کہ انہیں جہنم میں چیوٹیوں کی مانند حقیر جسم دیا جائے گا یہ اپنے آپ کو دنیا بہت بڑا سمجھتے تھے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھتے تھے چیوٹی سمجھتے تھے تو اللہ تعالی جہنم ان کو چیوٹی بنا دے گا ان کو حقیر بنا دے گا ان کو چھوٹا بنا دے گا چنانچہ عبداللہ ابن عام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا امام ترمیزی رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث اجام ترمیزی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں متقبر لوگ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چیوٹیوں کی طرح سے مردوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور ان کے اوپر زلت اور رسوائی ہر طرف سے چھائے ہوئے ہوگی یہ تکبر کرتے تھے دنیا میں یہ گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں حق کا انکار کرتے تھے ابو جہل نے گھمنڈ کیا ابو لہب نے گھمنڈ کیا فرعون نے گھمنڈ کیا فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سراحت فرمائی ہے فرعون نے تکبر کے بنا پر توحید کا انکار کیا فرعون نے تکبر کے بنا پر بنو اسرائیل کو حقیر سمجھا تو اللہ نے فرمایا کہ فرعونیوں نے حق کا انکار کیا فرعون اور اس کے ہواری مواری نے حق کا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے بڑے نرم لہجے میں اس کو توحید کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا حالا کہ اس کے دل میں یقین تھا کہ یہ موسیٰ جو کہہ رہے صحیح کرے لیکن صرف تکبر اور تعالی اور بڑکپن کی وجہ سے اس نے جو ہے حق کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے بھی حق کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں اس کے سزا دکھا دی قارون نے تکبر کیا تھا اللہ نے اس کو بہت خزانہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا خزانہ دیا اتنا خزانہ دیا اتنا مال دیا اتنے دولت دی کہ اس کے خزانے کی کنجی ایک طاقتور جماعت کے لوگوں کے لئے بوجھل ہوتی تھی کنجی اس کے خزانے کی چابی مضبوط طاقتور جماعت کے لوگ نہیں اٹھا پاتے تھے اللہ تبارکہ اتنا خدانہ دیا جب لوگوں نے اس کو کہا کہ اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اس نے سلوک کر تو بھی اچھا رہا تو بھی توہید قبول کر تو بھی نیکی کر مگر اس نے کہا کہ میں نے اپنی صلاحیت سے مال حاصل کیا ہے اس میں اللہ کا قیادہ خل ہے نعوذ باللہ اللہ تبارکہ تعالی نے اس کو اس وقت جو دھسایا تو زمین میں دھسا دیا اور اس کی عوقات اللہ تعالی نے بتا دی اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث و بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا خوبصورت جوڑا پہن کر کے اتراتے ہوئے گھمن کرتے ہوئے چل رہا تھا اللہ تبارکہ تعالی نے جو ہے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا کہنے کا مطلب کہ یہ جو متقبر تکبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو چیوٹی کی طرح سے بنا دے گا اور یہ جو ہے ان کو حقیر کر دے گا اللہ رب العزت اور ہر طرف سے زلت و رسوائی ہر طرف سے زلت و رسوائی اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر توازو پیدا کرے اپنے اندر ننمی پیدا کرے اپنے اندر اطاعت اور تسلیم کا جذبہ پیدا کرے حق آ جائے تو حق کو قبول کر لے یہ سب سے بڑی علامت ہے انسان جو متوازے ہوتا ہے مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تاکہ اس کے حساب سے اس کے بیچے فیصلہ کیا جائے توہید و شک میں فیصلہ اللہ رسول کریں گے سنت اور بدات میں فیصلہ اللہ رسول کریں گے تو فوراں مومن کہتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا اللہ رسول کی باتوں کو طبول کر لیتا ہے صحابہ اکرام کی صیرت کو دیکھئے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھئے کس طریقے سے صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا آمن نہ و صدق نہ کیا کسی چیز پر سوچا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا نعوذ باللہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قربان رہے اور فوری طور سے قبول کر لیا تو متقبل لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں چھوٹیوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم میں یہ مختلف سزائے دینے کے بعد اور جہنمیوں کی یہ حالت اور درگت بننے کے بعد اور ہر طرح سے زلت اور رسوائی ان پر چھانے کے بعد اور کہیں سے بھی ان کے لئے کوئی مدد نہ آنے کے بعد جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ایک جو سب سے مایوس کن ان کے لئے وہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سنائے گا یہ خبر دے گا اور یہ جو ہے اعلان ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ یہ سارے عذاب یہ ساری زلت اور رسوائی یہ ساری تکلیفیں یہ ساری سزائیں یہ ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے ناظرین کرام فرق سمجھئے گا یہ دنیا کی زندگی کی ایک عمر ہے اور آخرت کی زندگی کی عمر نہیں ہے دنیا کی زندگی کی ایک عمر ہے اور دنیا کی زندگی میں رہنے والے ہر انسان کی ایک عمر ہے اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی بھی ایک عمر ہے ہر انسان پچاس یا ساٹھ یا ستر یا ستی یا نوے سو سال گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کسی انسان کو چاہے وہ نیک سے نیک انسان کیوں نہ ہو اور چاہے برا سے برا اور مالی اور طاقت کے اعتبار سے زیادہ کیوں نہ ہو اللہ نے کسی کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنے دیا سب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ناظرین کرام تو اس دنیا میں رہنے والوں کی عمر ہے اور اس دنیا کی عمر ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دنیا برباد ہو جائے گی یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی اور ساری چیزیں ہلاک برباد ہو جائیں گے سب لوگ مر جائیں گے اور وہاں دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کوئی عمر نہیں ہے ناظرین کرام ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے سب سے زیادہ بری خبر ہوگی جہنمیوں کے لئے جو سنیں گے اس لئے نبی علیہ السلام کی جو حدیث گزری ہے اور جو ہم نے آپ کو سنایا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر جہنمی ٹینشن سے جہنم میں موت آتی تو جہنمی سب کے سب ٹینشن اور غم سے مر جاتے اس کے بعد ناظرین کرام اس نشست کے آخری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان عذاب اور سزاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرشتے جہے اور اہل ایمان جہنمیوں پر تنز کریں گے آج جہنمی جہے کیا نام ہے دنیا میں اہل ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں ان پر تنز کرتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے تم جہے اللہ کی یہ بات کرتے ہیں تم بڑے نیک لوگ ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ دخان آیت 1450 میں زک تو مزا چک حضاب کا تو بہت بائزت ہے تو بہت چاہے کہنا میں زبردست ہے تو بہت طاقت والا ہے تو بہت عزت والا ہے تو دنیا میں بڑی عزت والا بنتا تھا تیرے لئے کتنے منصبے اور کتنے عہدے تھے اور کتنے عزت کی چیزیں تھے دنیا میں تیرے لئے اور تُو نے اللہ کی توحید کو نہیں پہچانا آج تُو چک تُو بہت بائزت ہے آج تک تیری عزت کی جا رہی ہے تیری توازو کی جا رہی ہے تو بہت طاقت والا ہے آج تیری طاقت کہا گئی تیری عزت کہا گئی تو یہ عذاب دینے کے بعد گرم اور کھولتا پانی ان کے سروں پر ڈالنے کے بعد زکم کا درست ان کے کھانے کے بعد یہ کہا جائے گا زک انکانتالعزیزالکریم اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تور آیت نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ میں ان کو جہنم کی طرح دھکے مار کے بھگایا جائے گا جہنم میں دھکے مار کے دھکے لا جائے گا کہا جائے گا یہی وہ جہنم میں جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ یہ جادو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے یہ تو جادو گر کیا جادو ہے تمہیں نظر نہیں آتا ہے جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ سبر کرو یا نہ سبر کرو آج تمہارے اوپر سب برابر ہے تم نے جو کیا اس کا بدلہ تم کو مل کر کے رہے گا تو یہاں پر جہنمیوں کو دھکے مار کر جہنم میں دخل دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جادو تم کو دکھائی دیتا ہے جب تم کو کہا جاتا ہے یہ جادو ہے یہ تو افسانہ ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں یہ تو جو ہے کہ نام شعر شعری ہے یہ قرآن نہیں یہ اللہ کلام نہیں کیا یہ جادو ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زاریات میں آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں جس دن ان کو جہنم پیش کیا جائے گا کہا جائے گا یہ عذاب چکھو اسی کو تم جلدی طلب کرتے تھے نبی سلم سے کہتے تھے جلدی عذاب لیاو کب آئے گا عذاب کب آئے گا قیامت کا دن کب آئے گا سزا کا دن تم جو ہے کہتے ہو آتا کب ہے ہمارے بعد دادا سب گزر گئے کہاں عذاب آیا اللہ رب العزت نے فرمایا اسی عذاب کو تم جلدی طلب کرتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ٹھرائے جائے گا رکو ان کو ان سے سوال کیا جائے گا کیا بات ہے آج تمہارے کوئی کام نہیں آ رہا ہے تم آپس میں دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو دنیا میں شرک کے خلاف کس طریقے سے دوسرے کی مدد کرتے تھے شرک کے خلاف کس طریقے سے دوسرے سپورٹ کرتے تھے کہاں گئے سب لوگ آج تو سب اللہ تعالی کی تابعہ اور فرمبردار ہو گئے ہو تو ناظرین اے کرام یہ جہنم کے مزید مزانزیر ہیں جو آپ کے ساتھ میں پیش کی گئی باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جہنم سے محفوظ رکھے هذا ما اندی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہ تسلیمان کثیرہ تسلیمان کثیرہ